اسلام علیکم والف ریپلیسمنٹ سرجری ایک ایسا میڈیکل پروسیجر ہے جس کی ذریعے ہمارے ہرٹ میں موجود کسی ڈیفیکٹیو والف کو نیو آرٹیفیشل والف سے ریپلیس کیا جاتا ہے ہمارے ہرٹ میں چار والف موجود ہوتے ہیں جو بلڈ کو ایک ڈریکشن میں فلو کروانے میں ہیلپ کرتے ہیں یہ والف صرف ایک سائیڈ کو اوپن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں سے پاس ہونے والا بلڈ صرف آگے کو ہی موف کرتا ہے ایک والف رائٹ ایٹریم اور رائٹ وینٹریکل کے درمیان موجود ہوتا ہے جو رائٹ ایٹریم سے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو رائٹ وینٹریکل میں فلو کرواتا ہے یہ والف ٹرائی کاؤسپٹ والف کہلاتا ہے اور پھر رائٹ وینٹریکل سے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ پلمنری آرٹری کے ذریعے لنگز کی طرف پمپ کیا جاتا ہے پلمنری آرٹری کے شروع میں بھی ایک والف موجود ہوتا ہے جو بلڈ کو واپس وینٹریکل میں گرنے سے بچاتا ہے اس والو کو پلمنری والو کہا جاتا ہے اسی طرح ہرٹ کی لیفٹ سائٹ پر لیفٹ ایٹریم اور لیفٹ وینٹریکل کے درمیان بھی ایک والو موجود ہوتا ہے جس کے ذریعے آکسیجینیٹڈ بلڈ لیفٹ ایٹریم سے لیفٹ وینٹریکل میں فلو کرتا ہے اس والو کو مائٹرل والو کہا جاتا ہے اور پھر لیفٹ ونٹریکل سے بلڈ ایوٹا کے ذریعے پوری باڈی میں پمپ کیا جاتا ہے ایوٹا کی اوپننگ پر بھی ایک والو موجود ہوتا ہے جس سے بلڈ کا بیک ورڈ فلو رک جاتا ہے اور اس طرح بلڈ صرف آگے کو ہی فلو کرتا ہے اس والو کو ایوٹک والو کہا جاتا ہے بعض اوقات کچھ وجوہات کے باحث ہمارے ہرٹ میں موجود یہ والوز ٹھیک سے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں جس سے بلڈ ایک ڈریکشن میں ٹھیک سے فلو نہیں کر پاتا ہرٹ والوز زیادہ تر عمر بڑھنے کے ساتھ ڈیفیکٹیو ہو سکتے ہیں یا پھر کسی انفیکشن کی وجہ سے بعض اوقات کچھ لوگوں میں ہرٹ میں موجود کوئی والو پیدائشی طور پر بھی ڈیفیکٹیو ہو سکتا ہے جسے کانجینیٹل ہرٹ ڈیفیکٹ کہا جاتا ہے یہ والوز یا تو بہت سخت ہو جاتے ہیں جس سے یہ ٹھیک سے اوپن نہیں ہو پاتے یا پھر بہت لوز ہو جاتے ہیں جس سے یہ ٹھیک سے کلوز نہیں ہو پاتے ایسے ڈیفیکٹیو والو کی وجہ سے ہرٹ کو بلڈ پم کرنے میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور اس طرح ہرٹ مسلز ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر کرتے کرتے ہرٹ فیلیر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اس لیے ہرٹ میں موجود خراب والو کو ٹھیک یا ریپلیس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے والو ریپلیسمنٹ کی دو ٹائپس ہوتی ہیں میکینیکل والو ریپلیسمنٹ اور بائیولوجیکل والو ریپلیسمنٹ میکینیکل والو ریپلیسمنٹ میں آپ کے ہرٹ میں موجود ڈیفیکٹیو والو کو میٹل والو کے ساتھ ریپلیس کیا جاتا ہے یہ والو زیادہ عرصے تک لاسٹ کرتا ہے مگر اس والو کو لگوانے کے بعد پیشنٹ کو بلڈ تیننگ میڈیسنس لینی پڑتی ہیں تاکہ والو کے ارد گرد بلڈ کلوٹ نہ ہو جائے جبکہ بائیولوجیکل والو ریپلیسمنٹ میں ڈیفیکٹیو والو کو انسان پگ یا کاؤ ٹیشیوز سے بنے ہوئے والو سے ریپلیس کیا جاتا ہے اس والو کو لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بلڈ تیننگ میڈیسنس نہیں لینی پڑتی مگر یہ والو میٹل والو کی طرح زیادہ عرصے تک کام نہیں کرتا اور اس سے پانچ سے دس سال کے بعد دوبارہ سردری کروا کر ریپلیس کروانا پڑتا ہے ڈاکٹر آپ کی ایج اور کنڈیشن کے اگارڈنگ آپ کو ان دونوں میں سے کوئی ایک والو سجیسٹ کرتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ والو ریپلیسمنٹ سردری کیسے پرفارم کی جاتی ہے سردری کے لیے سب سے پہلے آپ کو جنرل انیستیزیا دیا جاتا ہے جس سے آپ بھی ہوش ہو جاتے ہیں اور اس طرح سردری کے دوران کوئی درد محسوس نہیں ہوتا اس کے بعد سرجن آپ کی چیسٹ کے سنٹر میں کٹ لگا کر چیسٹ بون کو ایکسپوز کرتا ہے اور پھر چیسٹ بون یعنی کے سٹرنم کو سنٹر سے کٹ کر الگ کرتا ہے اس کے بعد ہرٹ کے اوپر موجود پروٹیکٹیو کورنگ جسے پیریگارڈیم کہا جاتا ہے اسے کٹ کر اوپن کیا جاتا ہے اور یوں آپ کا ہرٹ پوری طرح سے ایکسپوز ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کے ہرٹ کو ہرٹ لنگ مشین کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جاتا ہے یہ مشین آپ کے ہرٹ کا فنکشن پرفارم کرنے لگ جاتی ہے اور یوں آپ کا ہرٹ وقتی طور پر رک جاتا ہے اس کے بعد سرجن آپ کے ہرٹ میں موجود دیفیکٹیو والو والی جگہ کو کٹ لگا کر ایکسپوز کرتا ہے اور دیفیکٹیو والو کو ریموف کر دیا جاتا ہے اور پھر سرجن سیلیکٹڈ آرٹیفیشل والو کو اس چگہ پر انسائٹ کر کے جوڑ دیتا ہے اس پوائنٹ پر ہرٹ کو دوبارہ سے ہرٹ لنگ مشین سے ڈی اٹیچ کیا جاتا ہے اور چیک کیا جاتا ہے کہ نیو والو کے تھرو بلڈ ٹھیک سے فلو کر رہا ہے کہ نہیں چیک کرنے کے بعد سرجن سٹیچز کی مدد سے ساری لیئرز کو بند کر دیتا ہے اور اس طرح والو ریپلیسمنٹ سرجری کمپلیٹ ہو جاتی ہے سرجری کے فوراں بعد آپ کو کچھ وقت کے لیے آئی سی ایو میں رکھا جاتا ہے جہاں پر آپ کی کنڈیشن پر ہر وقت نظر رکھی جاتی ہے کنڈیشن سٹیبل ہونے کے بعد آپ کو نارمل وارڈ میں شفٹ کیا جاتا ہے جہاں پر کچھ دنوں تک آپ کی دیکھ بال کرنے کے بعد آپ کو گھر بے ہی دیا جاتا ہے والو ریپلیسمنٹ سرجری کے سکسیسفل ہونے کے چانسز تقریبا 98% ہوتے ہیں ہٹ والو ریپلیسمنٹ سرجری کے باعث بہت ساری قیمتی جانیں بچائی جاتی ہیں اور ہمیں سائنس میں ایڈوانسمنٹس کے لیے بہت شکرگزار ہونا چاہیے اور یہ امید کرنی چاہیے کہ ترقی کرتے ہوئے یہ علاج ہمارے لیے بہت سستے ہو جائیں گے تاکہ غریب عوام بھی ایسی ٹریٹمنٹ سے مستفید ہو سکے شکریہ اللہ حافظ